ایک حدیث البتہ صحیح ہے صحیح سنت کے ساتھ فضائل صحابہ کتاب ہے احمد بن حمل کی یہ روایت میں نے وہ بدتر حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوگے اور میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے تو یہ سیدنا علی کا قول ہے اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتا ہے ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے غیب پر اطلاع دیتا ہے وہ امت تک پہچا دی جاتی ہے تو سیدن علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقینا یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر تو یہ دو ایکسٹریم رویہ امت میں آج تک موجود ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے وہ یہ رافدی شیعہ ہیں دیکھیں سیدن علی کے بارے میں کتنا غلوب کرتے ہیں اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل السنہ ہے یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعہ کا فتوہ لگا دیتے ہیں تو یہ دونوں ایکسٹریم روائی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدن علی سے بغز رکھتے ہیں آج تک موجود ہیں اور ان کی زیادہ تر تداد جو ہے وہ اہلِ حدیث اور دیوبند بکت بے فکر کے اندر موجود ہیں آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکہ دانے آنے شروع ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے جو رافدیوں کی ایک سریعت ہے وہ اہلِ تشیعہ کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدن علی کے بارے میں غلوب کرتے ہیں اہل السنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے اور اس میں میں وہ امام شافی کا شیر اوٹ کروں گا ضرور جو انہوں نے دیوان و شافی ان کا اپنا دیوان چھپا ہوئے اس میں کوئی سنت کی ضرورت نہیں ہے اور تمام آئمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نکل کیا ہے اسماء و رجال کی کتابوں میں اس قول کو نکل کیا ہے امام زہبی رحمہ اللہ نے جو امام بن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نکل کیا امام بن تیمیہ نے بھی نکل کیا اور امام ابن کسیر نے بھی اور باقی سارے آئمہ نے ابن حجر اسقلانی نے بھی کہ امام شافی فرمایا کرتے تھے انکانا رفضن حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَقَلَانِ أَنِّي رَافضِي تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بار پر کہ میں رافضی ہوں کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں اس کی بنات پر تم مجھے شیعہ کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشار اس میں ایڈ کر لیں آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہو اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل آتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہلِ حدیث ہونا ہے تو میں اہلِ حدیث ہوں تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے ہوا سمعق بالمسلمین اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے اگر اصحاب الحدیث یا اہلِ سنت کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا کبھی یہ مسجدوں کے بار اس طرح کی تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملے یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پر مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پر اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پر نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ یہاں پر لانت ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں آج بھی مجھے ایک بھائی کا فون آیا اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلان کے پیچھے نماز ہو جاتی فلان کے پیچھے نماز ہو جاتی میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں احل البدہ سمجھ رہے ہیں کلمہ کو مشرق سمجھ رہے ہیں کچھ بھی سمجھ رہے ہیں کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہیں اب وہ مسلمان ہے وہ اہل البدت میں سے بھی ہو سکتا ہے کلمہ کو مشرق بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے یہ ہے بالکل موٹا سا فرمولہ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریل بھی مشرک ہیں جو بندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں شیعہ بھی مشرک ہیں لہذا چونکہ حرم کے اندر مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے لہذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حاج کرنے کی جازت نہ دی جائے اپلیکیشن دیں اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کریں تو پھر آپ وہی فتوہ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک جو حرم میں آنے دے رہے ہیں مشرک کو وہ بھی مشرک اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بول لی رہا وہ بھی مشرک پھر تو بھئی میرے فرمولے آپ لگانے شروع کرتے ہیں اصل میں سب کو یہ بات پتا ہے یہ تقریروں میں جوش میں آکے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں پتا ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جاستا جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دی ہے وہ ہیں قادیانی ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھئی اپلیکیشن پٹ کرے آپ دیکھیں ذرا فرق کے ساتھ ہوتی کیا ہے ایل عدیس کے خلاف پٹ کریں گے نا وہ ساروں کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے آپ بریلیویوں خلاف پٹ کریں گے بریلیوی ایل عدیس دیوباند شیعہ کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے نا وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے جو بنیوں خلاف پٹ کریں گے وہ ان کے بابوں کو ننگا کر دیں گے کیوں کہ سب کے پاس تھوک کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف گمراکون نظریات کتابوں کے اندر موجود ہیں یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے تو یہ میرے بھائیوں بہت کرٹیکل ایشو ہے جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے بیچے آپ کی نماز بالکل درست ہے یا جرت کریں کافر کہنے کی پھر اگلی بات کریں اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے بیچے نمازیں بھی پڑھتے ہیں پڑھیں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں اگر بھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں باقی تو احالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی بارٹی بازی ہیں ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں ان میں بارٹی ہیں موجود ہیں کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قربانی دی کھال میں انہوں دے نہیں ہے وہ کہتا ہے میں انہوں دے نہیں ہے اور مولوید آواز چلے تھے تو آڑی بھی کھال کے اللہ کے لائے جائے یہ دہلے جائے بلکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم دو بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے دوسری پارٹی کو دینا ہے ورنہ وہ نراض ہو جائے گی اور دونوں کا مسئلہ کہے کے ہی ہے اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد بھی دو بیئن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں تو دو بیئن تو بہت زیادہ ہے اور پھر کہتے ہیں ہم آپ اس میں ایک دوسرے گمراہ تو نہیں سمجھتے گمراہ نہیں سمجھتے تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رات کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے اگر گمراہ سمجھ رہے ہیں تو تب ہی مسجد چھینتے ہیں مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہی ہمارے چندے بٹورنے کے اٹے ہیں تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں آپ کی چمڑیاں اتار نہیں ہوتی ہیں اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں تو بتائیں پبلک کو یہی بات ہو سکتی ہے نا تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ نے ظاہر ہے دوسرے گمراہ سمجھ رہے ہیں گن پوائنٹ کے پر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی دیوباند کا مماتی گروہ حیاتی گروہ اتنے ایکسٹریم اختلفات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بریلویو کے اندر آپ آ جائیں دعوت اسلامی کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹنی زمین اسمان کی اختلفات ہیں اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں وہاں پہ جماعت و دعویٰ کو دیکھ لیں جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں زمین اسمان کی اختلفات ہیں میں آتا ہے مطلب جروہ کہیں دے نا کہ پنجابی معورت دائیاں کلوں نے ٹیٹی چھپے ہوں دیں میں آتا سہارا نل رہا مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کیا صورتحال ہے چندوں کی بریاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں اور بعض کاتھ جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے مسجدوں کے اوپر قفضہ کر لیا جاتا ہے مسجدیں بند ہو جاتی ہیں ہمارے خود اسلامباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد ایک سال تک بند رہی ہے صرف دو پارٹیوں کے جھگڑے کی وینا سے اور پھر الٹی میٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے ورزال ہوا اور اس ستھ تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی اگر تُو نے ادھر جا کے محمد قرائی نہ تیتری لطا پان دے آنگے اس لیول تک اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا بہنی طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا دونوں جو ہیں وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے طرف روح کیے ہیں نمازی اندر چار پانی نے یہ حالت ہے مولویوں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے یہ علماء ہیں اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا سورہ العراف کے اندر اللہ تعالی نے آیت نمبر 175 اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالی نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کیسی دی ہے اللہ تعالی ماتا ہے یہ جو علماء بلعام بن باورہ ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی اس کی مثال اللہ تعالی نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کیسی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہامتہ رہتا ہے نہ ملے تب بھی ہامتہ رہتا ہے کہ وہ لالچی ہے یعنی کتے کا کام ہی ہے کہ وہ لالچی میں زبان باہر نکال کے رکھیں چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو علماء کی مثال اللہ تعالی نے کتے کی دی ہے قرآن حقیم کے طرح آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے ہم بھی ہی بات کرتے ہیں پنجابی جگمہ آبرہ ہے کتی چورہ نہ زالی ہے سنے ہیں نا یعنی چور سے بچانے کے لیے گھر کی افادت کے لیے کتہ رکھا جاتا ہے جب کتہ ہی چوروں کو بتانا شروع کرتے ہمارے علماء کی بھی مثال یہ ہی ہے وہ علماء جو اپنی پبلی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سننا ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھ ہے جو ہمارے عقیدوں ہمارے بابوں کے عقیدوں کے خلاف ہے اگر یہ بات کریں گے تو گمراہ ہی ہوگا تو یہ جو پتی پڑھا رہے ہیں مجھے پتہ ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہے اب آپ ان کی پگڑیوں سے داڑیوں سے تصمیعوں سے ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے ہم نے ماں باپ ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا اِنَّ حَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا اے نبیوں کے ماننے والوں یہ سب کی سب امتیں تمام نبیوں کے پیروکار اور انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی وَأَنَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو یعنی عیسیٰ موسیٰ ابراہیم نوح علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاہے ہیں ایک ہی درخت کے پھل ہیں یہ کوئی دیفرنٹ تعلیمات نہیں ہیں بنیادی عقائد سیم ہیں ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں ہوں تمہارا رب فَاعْبُدُون پس میری عبادت کرو وَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ مگر لوگوں نے پارا 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 کر دیا آپس میں دین کو کُلُّنُ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ سب کے سب کو لوڑ کا ہمارے پاس آنا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہودی اور مسلم نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ بھی یہ ہوئے نا حالانکہ تعلیمات ایک ہیں اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں ہم کسی نبی کا ڈینائے نہیں کرتے ہیں لَا نُفَرْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِرْحُسُلِ ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے ہیں لیکن یہودیوں کو دیکھیں حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو دیکھیں حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پکڈنڈی الگ کر لی ہے اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے سیم یہ اللہ تعالی ہے لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا لوگوں نے اپنے بزرگوں بابوں کے نام کے اوپر فرکے کھڑے کرنا شروع کر دی اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا یعنی امام علیفہ امام شافی امام آمد ننبل امام مالک رحمہ اللہ اجمعین علیہ السلام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرکے بنائے ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کنڈیم نہیں کر رہا آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں ماذ اللہ استغفراللہ ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے عیسی علیہ السلام تو جی ہم فردنی ہم اللہ آخرہ ان کا کون انگار کر سکتے ہیں ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پر فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہوگی ہے انہوں نے اپنے ادھر جو چوتھویں صدی کے دو بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے دونوں اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں گستا کے رسول بھی سمجھتے ہیں مجھنی بھی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے ایک قائل نہیں ہیں اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بار میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے اہلِ سنت والجماعت بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے ہنفی پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت تھوڑا آگے ہو جائے آگے ہو جائے اور میں احران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے دو شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے دو شہر ہیں اس کی نام کیوں پر ڈیوائیڈ کر دی ہوئی ہیں یہی آلِ احدیث کا ہے کبھی اپنے آپ کو احلِ احدیث کہیں گے کبھی سلفی کہیں گے کبھی کہیں گے غربہ احلِ احدیث کبھی کچھ کچھ کس لیول تک بگاڑا آگے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں دو فرقے بن چکی ہیں احلِ احدیث اور سلفی اور سلفیوں میں بھی دو ہیں ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقالد سلفی ہیں اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ احلِ احدیث خارج ہیں ہم کوئی بڑے بہت بڑے احلِ احلِ احدیث ہیں یہی ہوتا ہے میرے بھائیو جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے خدا کے لئے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ نے اللہ کے پیغمبر عبراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے رضول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی اڈورز کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو کس لیول تک ڈیوین کرو گے پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈیوین نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا چلو جی وہاں بھی مسئلہ آل ہوا پھر آگے کہے جی نہیں اگر ہم ہنفی شافی مال کی حملی اعلیٰ دیس نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا چلو وہاں بھی مسئلہ آل ہو گیا پھر آگے کہنے جی اعلیٰ دیس میں بھی اتنی پارٹی ہیں تھی تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں میں ان کو دمیں کہتا ہوں یا دمیں لگاتے چلے جائیں اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی صحابہ اکرام ونیم ردوان اہل بیعت بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے پر مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ گروہ میں شامل ہوں فرقہ تو ہی اسلام میں حرام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ مَكَانُوا شِعًا دَسْتَمِنْهُمْ فِی شَئِئِ اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہ میں بانٹ لیا آپ نے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سورة النام آیت نمبر 159 اس طرح کے سورة عالی عمران کے اندر ہے وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللَّهِ رَسِّي یعنی قرآن کو صحیح مسلم میں آتا ہے غدیرِ خُم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو پھر پوچھ رہے ہوتے فرقہ کونس ہے تو میں پھر آخر میں تانگ آگے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ اکرام کا تھا اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں اگر صحابہ اہل عدیث تھے تو میں اہل عدیث ہوں اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں کہتا ہوں نہیں جی صحابہ تھے مسلمانی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہونگلوڑ پہن دی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کسنا پڑھ رہی ہے اگر آج ضرورت پڑھ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بات یہ یہ ہوگا جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا بتائیں صرف ایک بات آپ نے فرمائی الجماعہ کو پکڑ لینا امت کی مین سٹریم کو اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا عام مسلمان وہ فرقہ واریت سے بلکل لا تعلق ہو چکا ہے اور خصوص ان ابھی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالی ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توحین رسالت سے بھی بچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاو المبین